قضب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے درمیان اور ان کے درمیان صفیر کو ملک بدر کرنے کا معاہدہ اگر پہلے سے ہوا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے تو پھر پہلے آپ نے معاہدہ کیا ہی کیوں اگر یہ ممکن ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے معاہدے میں یہ شرط رکھی کیوں اور مانی کیوں اس وقت جو قیفیت تھی اس قیفیت اور حالات کے مطابق ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا اور یہ ہم نے کہا تھا کہ ان کی تمام تر پہلوں کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق پارلمنٹ کو ہم نے یہ کہا تھا اس معاہدے میں کہ پارلمنٹ یہ فیصلہ کری گی اور پارلمنٹ میں لے جائے جائے گا اور اس معاہدے سے ہم نے روگردانی نہیں کی ہم اس پہ تیار تھے کہ اس کو پارلمنٹ پہ لے جائے اور پارلمنٹ جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرے اس فیصلے کو ہم سب قبول کریں بات یہاں پہ روکی تھی کہ پارلمنٹ میں جو ڈرافٹ پیش ہوگا جو مطن پیش ہوگا وہ کون سا مطن ہوگا ایک حکومت پروپوس کر رہی تھی اور ایک بہت سخگیر کے سمکا اور سخت لہجے کا ایک مطن ان کی طرف سے تھا جس کو ہم چاہتے تھے کہ ایک پارلمانی کومیٹی کے ذریعے سے اس کا لہجہ اور اس کے الفاظ اور اس کا انداز جو ہے وہ سفارتی ہو پارلمانی ہو اور اس پہ ہم وہاں پہ اس کومیٹی کے سامنے جو تمام جماعتوں پہ مشتمل سیاسی جماعت جو پارلمنٹ میں موجود ہیں ان پر مشتمل کومیٹی ہو اور سپیکر نشنل اسیملی اس کو اناؤنس کرے یہاں تک تو ہم مان رہے تھے اور اس پہ ہمارے طرف سے کوئی انکار نہیں تھا کلی صاحب یہ بتائی ہے اگر پارلمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے آپ نے کہا نا پارلمنٹ میں لے جانا مقصد تھا تو کیا پھر فیصلے کے بعد آپ واقعی سفیر کو نکال دیتے ایسا ہوتا اور کیا آپ کے اس موقف میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے موقف تھا ہمارا ڈرافٹ تھا اس میں سفیر کو نکالنا تھا وہ تو ہم اپنا موقف رکھتے پارلمانی کومیٹی کے سامنے اور یہ اپنا موقف رکھتے پارلمانی کومیٹی جو فیصلہ کرتی وہ ڈرافٹ ہم لے جاتے ہیں نہیں وہ تو پارلمانی کومیٹی تو فیصلہ کرتی نا سر جو آپ کا موقف تھا میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ موقف رکھتے اس موقف میں اس معایدے کی روح سے جو آپ نے تحریک اللہ بیک پاکستان کے ساتھ کیا تھا اس میں سفیر کا نکالنا ملک سے کیا وہ تھا آپ کی طرف سے اس میں ہم نے ایک ڈرافٹ ان کو سامنے پیش کیا جس میں ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسے انداز میں ہو جس میں پاکستان کو اس کے کم از کم مذرات ہو انٹرنیشنل ہے اور پرعالمی سطح پر سفارتی محاص پر جو پاکستان کے آلیڈی چیلنجز ہے وہ چیلنجز کم ہو اور اس پہ ہم نے تمام سٹرک ہولڈر سے بات کی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسے ڈرافٹ کو منظریام پہ ادھر پارلمنٹ میں لائے جائے جس سے مقصد اگر تحفظ ناموس رسالت کا ہے تو وہ بھی حاصل ہو سکے جس سے مقصد اگر تحفظ ناموس رسالت کا ہے